دنیا میں سب سے گہرہ مضبوط اور پائیدار رشتہ وہ خالق اور مخلوق کا ہے آج کل جو لبرل لوگ ہیں جو مذہب سے دور ہیں جو مذہب کے خلاف چلتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کا رشتہ پہلے ہے مذہب کا رشتہ بعد میں یعنی ہم پہلے انسان ہیں مسلمان، عیسائی، یہودی، ہندو وہ ہم بعد میں ہیں پہلے ہم کیا ہیں؟ انسان ہیں بظاہر یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ نعرہ بظاہر بہت اچھا ہے بعض چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ لیبل بہت اچھا ہوتا ہے مگر اس لیبل کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا اس لیبل اور اس عنوان اور اس نعرے کا بنیادی مقصد کیا ہے لوگوں کے دل میں مذہب کی اہمیت کو کم کرنا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ یار پہلے اچھے انسان بنو مذہب وہ بات کی چیزیں یہ تو مولویوں نے ہے مذہب کو اتنا اونچہ بنا دیا اللہ رسول اللہ پاک پہلے ہم انسان ہیں انسان پہلے ہیں مذہب تو پھر ہر آدمی اپنی پسند سے کوئی مسلم کوئی یہودی کوئی عیسائی تو پہلے ہم کیا ہیں؟ انسان کچھ دن پہلے ایک صاحب سے پہلی ملابات ہوئی وہ کہنے لگے یار وہ تھے تو مسلم دعویٰ یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں لیکن دین کو فالو نہیں کرتے ہو نہ نماز پڑھتے نہ شریع رواس ہے کچھ بھی نہیں دین کسی چیز میں نہیں ہوں میں نے ان کو تھوڑی محبت سے سمجھایا میں نے کہا بھئی تھوڑا نماز روزے کی بھی پابندی کر لیا کریں تو وہ کہنے لگے بھئی دیکھو سب سے پہلے تو اچھے انسان بنو سب سے پہلے ہم کیا بنیں؟ اچھے انسان اس کے بعد پھر ہم نماز روزے کی طرف آئیں سب سے پہلے تو ہمیں کیا بننا چاہیے؟ اچھا انسان تو یہ آج کل نا یہ بڑی دامت پھیلائی جا رہی ہے اچھا انسان اچھا انسان نماز وہ بات کی چیز ہے آپ کا جو بھی مذہب ہے آپ اس کو فالو کریں کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا کوئی پتوں کے آگے چکتا ہے کوئی تورید کا قائل ہے کوئی کسی کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے مخلوق کو یہ بات کی چیزیں ہیں اچھے انسان تو پھر لوگ اسی پر گوروں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ان کا مذہب کچھ بھی ہو لیکن وہ اچھے انسان ہے لوگ کہتے ہیں جب وہ اللہ رسول کو نامان کے بھی اچھے انسان ہے تو ہمیں اتنی ٹینچن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا کہلے؟ صبح صبح سکردی میں اٹھ کے بزو کرنا پھر جا کے فجر کی نماز پڑھنا اور پھر رشہ داری جوڑنا کے جو شریعت نے حکام دی ہیں اور پھر جناب زنا سے بچنا شراب سے بچنا جوہے سے بچنا سودھ سے بچنا داڑیاں رکھنا اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا اور جوہے سے بچنا اور انشورنس نہ کروانا کہ حرام ہے مسائل علماء سے پوچھنا یہ ٹینچن کی پھر ضرورت نہیں ہے بس اچھے انسان بن جاؤ یہ دعوت دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے کہ نہیں پھیلائی جا رہی ہے؟ آپ سب بولیں نا اگر سب کردو آتے ہیں کہ دیکھو وہ یہ کہنے لگے جن کو میں سمجھا رہا تھا کہ بھئی تھوڑا نماز بھی پڑھ لیں آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو وہ انہیں کہا کہ بھئی اچھا انسان پہلے بنو باقی نماز روزہ بات ہم پہلے انسان ہیں اور بعد میں مسلمان ہیں اور کہنے لگے یہ دعوے انہوں نے سنے لے تھے کہ انسانیت کا رشتہ سب سے پہلے اور مذہب کا رشتہ اس کے بعد یہ نعرہ غلط ہے ہم انسانیت کے رشتے کے خائل ہیں مگر پہلے کون سا رشتہ ہے؟ مذہب کا کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلا رشتہ انسان کا انسان کے ساتھ نہیں ہے سب سے پہلا رشتہ انسان کا انسان کو بنانے والے کے ساتھ ہے پولس تو نہیں بنوانی پڑے ہی بھائی یہاں کی پولس میں سنے ہیں بلوش بہت ہے تو ان سے تو ہمارے اچھے تعلقات ہیں وہ سمجھا دیں گے انشاءاللہ مجھے لوگ بتایا دیں گے بلوش بڑے موچوں کو تاؤ دے گے بھومتے ہیں بڑے ان کی عزت ہے ماشاءاللہ یہاں پہ تو انسان کا سب سے پہلے رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ خالق دیکھو بہن بھائیوں کا آپس کا رشتہ پہلے ہے ان کا آپس میں یا والدین کے ساتھ پہلے رشتہ ہے ان کا باپ کو بھائی پہ ترجیح دی جائے گی نا کیا خیال ہے؟ اگر باپ کی وجہ سے بھائی ناراض ہو رہا ہے تو ہم باپ کو ناراض کریں گے یا بھائی کو ناراض کریں گے؟ بھائی کو کوشش تو کریں گے دونوں خوش رہیں اببہ بھی اور بھائی بھی اور اببہ چاہتے بھی یہی ہیں جو بھی اچھے والدین ہوتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ میری اولاد کا آپس میں رشتہ مضبوط رہے کیا خیال ہے بھائی یہی چاہتے ہیں نا سب والدین اببہ اممہ یہی چاہتے ہیں کہ میری اولادیں آپس میں محبت سے رہیں تو خالق بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان آپس میں محبت سے رہیں چاہے ان کا کسی بھی مدف سے تعلق ہو کیونکہ ہے تو میری مخلوق تو اللہ نہیں چاہتے کہ پھٹے بازی کرو خام کھمیں ہندووں سے لڑو عیسائیوں بلا وجہ نہیں اللہ لڑوانا چاہتے کسی کو کسی سے لیکن کچھ مواقعیں ایسے ہوتے ہیں جس میں جیسے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اببہ کی پولیسی بڑے بھائی کی پولیسی سے مختلف اببہ کچھ اور کہہ رہے ہیں بڑا بھائی کچھ اور کہہ رہے ہیں اور دونوں میں ٹھن جاتی ہے ہو جاتا ہے گھروں میں ایسے موقعے پہ اگر ہوئے کہ بھائی بہنوں کا رشتہ پہلے ہے اببہ کا بعد میں تو وہ احمق ہوگا کہ نہیں ہوگا ہر اقلمان کہہ گا بھائی جس اببہ کی وجہ سے تم پیدا ہوئے ہو اور جس کی وجہ سے تمہارا بھائی بھی پیدا ہوا ہے تو وہ پہلے ہے اور اب بھائی بعد میں ہے تو یاد رکھو انسانیت کا جو رشتہ ہے وہ بعد میں ہے انسانوں کو بنانے والے کا رشتہ پہلے ہے تو بنانے والے بنانے والا کیا کہہ رہا ہے اس کو ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا انسان کیا کہہ رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا لیکن بنانے والے کے احکامات کے بعد بنانے والے کے احکام میں اور بنے ہوئے لوگوں کے احکام میں اگر ٹکراؤ ہو تو پھر کس کو ماننا ہے بنانے والے نماز پڑھنا یہ حکم کس کا ہے بھائی بنانے والے کا جس نے ہمیں بنایا ہے یہ عجیب بات ہے بنایا ہے جس نے اس کے حکم کی دھجیاں اڑا دی اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم معاشرے میں کیا ہیں اچھے انسان میرا دل چاہ رہا تھا میں ان صاحب سے کہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھے انسان پہلے بنو مذہب بعد میں اصل بات یہ ہے کہ مذہب کو فالو کیے بغیر اچھے انسان بن نہیں سکتے کیونکہ مذہب کو جو فالو نہیں کر رہا وہ یہ کہہ رہا ہے بزبان حال کہ اس کائنات کے بنانے والے نے ہمیں پیدا تو کیا مگر اس کی کوئی چاہت نہیں ہے وہ بس بنا کے بھول گیا ہے جو مرضی کرتے پھرو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے نہ میں کسی چیز سے خوش ہوتا ہوں نہ میں کسی چیز سے ناراض ہوتا ہوں جو مرضی کرنا ہے کرو ہاں آپس میں دیکھ لیا کرو ایک دوسرے سے کہ وہ کس پاس سے تمہارے رشتدار خوش ہوتے ہیں پڑوسی خوش ہوتے ہیں میرے کوئی جذبات نہیں ہے میرے کوئی حکام نہیں تو یہ اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے یہ کیسا خدا ہے جس نے اتنی محنت سے انسان کو بنایا انسان سے زیادہ خوبصورت ذہین اور صلاحیتوں کی مالک مخلوق اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے موسیقی موسیقی